ایک ڈریم آیا مجھے اب وہ ڈریم کیوں آیا مجھے نہیں پتا کہ جو اپنی بچی کے لیے تم کر رہی ہو کیا کر رہی ہو ہارڈلی فور مانس یا فائی منس بعد سپریشن ہو گئی میں اپنی مادر کے گھر واپس آ گئی یہاں آئی تو میری بیٹی ہوئی اس کے بعد یہ چیز فیل ہوئی کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اپنی اس کی ماں بھی بننا ہے اور اس کا باپ بھی بننا ہے اپنے آپ کے دس بچےوں کے پر اور ایک بندہ کسی کی ایک اولاد بھی نہیں ایکسپٹ کر سکتا آج کے دور پر بہت سارے انسان ایسے جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اللہ تعالی نے مجھے ایک مقام دیا ایک درزہ دیا ماں کا تو میں اس بچی کے لیے خود کچھ کروں بھائی میرے لیے اترے بڑے ہیں مطلب میرے سے کہ وہ میرے لیے سمجھیں Like my father انہوں نے بچپن سے میرے مطلب والے سب کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی تو میرا سارا بڑاٹ اپ لوگ آفٹر ساری بھائی نے کی تو میری زندگی ایسی تھی کہ میں نے کبھی اٹھ کے میرا حالہ پانی بھی نہیں بھیا ہوگا دس گیارہ سال میں نے ایزا نرسری ٹیچر کی جوب کی یہ روز نامہ لمحہ ہے میری ہی جو اس کے کو فاؤنڈر ہیں اور فاؤنڈر ہیں وہ میرے اپنے ریلیٹیو ہیں میری قرزن ہے جنہوں نے یہ سویرہ مجیب اور احمان شوامی لمحہ کا ہی ایک پروجیکٹ ہے فوڈ بارس کے نام سے وہ سٹارٹ کر دیا میری کوشش ہوتی ہے وہ لیڈیز جو گھروں سے کام کر رہی ہیں ہم ان کے لیے کوئی کام کریں کتنی مشکل سے وہ کماتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو آگے پر موٹ کریں اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد جو مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بہت تکالیف دیکھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے حمد نہیں ہاری شادی کے چند ماہ بعد ہی ان کی سپریشن ہو گئی لیکن انہوں نے خود جوب کی نرسری میں بچوں کو پڑھایا اس کے ساتھ ساتھ یہ لمحہ نیوز کے ایک پروجیکٹ میں فوڈ اینڈ بورٹس کے نام سے بھی کام کر رہی ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ سارا سفر کیسے تیہ کیا اور وہ خواتین جو اپنی زندگی میں مشکلات دیکھتی ہیں ان کو یہ کیا مشورہ دیتی ہیں اور کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں بہت بہت شکریہ کرن شامی صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا مہم آپ کی سٹوری بہت ٹریجک بھی ہے اور ایک خوپ والی بھی ہے کہ آپ سنگل پیرنٹ تھی آپ نے اپنے بچوں کو بھی پالا اور ساتھ ساتھ کام بھی کیا اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی کیا وجہ تھی آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا کیسے ہوا مجھے نہیں پتا ان شورٹ کہنا چاہوں گی ایک ڈریم آیا مجھے اب وہ ڈریم کیوں آیا مجھے نہیں پتا ایک دل میں چیز آئی کہ جو اپنی بچی کے لیے تم کر رہی ہو کیا کر رہی ہو مطلب مجھے نا یہ چیز بہت بری لگتی ہے جو عورتوں پر کیا جاتا ہے نا ہائے بچاری ہائے یہ وہ ورڈ مجھے نا میرے کانوں میں نا گونجتا تھا اور میرے حیال سے میری آپ کو میں بتاؤں ہارڈلی فور مانس یا فائی مانس بات سپریشن ہو گئی میں اپنی مدر کے گھر واپس آ گئی یہاں آئی تو میری بیٹی ہوئی جب میری بیٹی ہوئی نا تو اس کے بعد یہ چیز سیل ہوئی کہ مجھے اپنی بیٹی کے لئے اپنی اس کی ماں بھی بننا ہے اور اس کا باپ بھی بننا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے مانسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے جو کہ سر میں آپ سے شیئر کروں گی اپنے آپ کے دس بچےوں کے پر ایک بندہ کسی کی ایک اولاد بھی نہیں ایکسپٹ کر سکتا ٹھیک ہے یہ ریالیٹی ہے جب میں نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سنی تو میں نے پھر اس وقت سوچا کہ بھائی بھاڑ میں آئیے سارے بہت اندر سے تکلیف ہوئی ایک دیر کہ میری بچی کوئی روڑی پر پڑی ہوئی چیز نہیں ہے آج کے دور پر بہت سارے انسان ہیں جو لات کے لئے ترس رہے ہیں اللہ تعالی نے مجھے ایک مقام دیا ایک درزہ دیا ماں کا تو میں اس بچی کے لئے خود کچھ کروں میں نے اپنے دماغ میں سوچا کچھ مجھے ہوا خیر میں نے پھر مطلب یہ کہ بھائی ہیں میرے بہین کوئی بھی نہیں ہے بھائی میرے لئے اترے بڑے ہیں مطلب میرے سے کہ وہ میرے لئے سمجھے لائک مائی فائدہ انہوں نے بچپن سے میرے مطلب والے ساب کی دیتھ ہو چکی ہوئی تھی تو میرا سارا براؤٹاپ لوک آفٹر سارے بھائی نے کی بھائی سے میں نے پرمیشن لی بھائی کو میں نے پوچھا بھائی میں جاپ کر لو کہتے ہیں کہ یا ضرورتہ جاپ کر لے گی ایسی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب ان کے ذہن میں آیا کہ شاید میں مطلب خرچہ نہیں کر سکتا یا اٹھا سکتا ایک بھائی کی اپنی تھنکنگ تھی میں نے کہا نہیں بھائی ایسی کوئی تھنکنگ نہیں ہے پھر میں نے ذرا بھائی سے بات کی بھائی میری ماشاء اللہ بہت نائس ویری کوپریٹیو لیڈی کہ انہوں نے پھر بھائی کو انہوں نے بلکہ سمجھایا کہ وہ بات ٹھیک کر رہی ہے کہ گھر رہ کے وہ جو تینشن ڈپریشن میں آئے گی تو اس کو بھائی نکلنے دیں کچھ اس کو کر لینے دیں اور میں آپ کو بتاؤں میری زندگی ایسی تھی کہ میں ایک ہی بھائی میرے میں ایک ہی بہین اور میری ماں نے سمجھ لیں کہ ان کو بھی بہت عرصے بعد اولاد ہوئی اور اس طرح جس کو کہتے ہیں پھڑک تڑک کے اولاد لینے والا حساب تھا تو میری زندگی ایسی تھی کہ میں نے کبھی اٹھ کے میرا حالہ پانی بھی نہیں بھیا ہوگا گھر کی چار دیواری میں کبھی باہر کی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی بھائی نے کہا سوچ لو باہر زندگی آسان نہیں ہے میں نے کہا نہیں نہیں کر لوں گی اچھا تب میرے زہن میں سب سے اچھی چیز جو آئی نا جی کہ ٹیچنگ ٹیچنگ کر لیتے ہیں انہیں نے کہا چلو ٹھیک ہے ٹیچنگ سرارٹ کی لیکن میں کہتی ہوں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ٹیچنگ لائن میں بھی جو مجھے ایزا گائیڈر مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح گائیڈ کیا کیونکہ انہیں بھی پتا تھا یہ وہ بچی ہے جس نے زندگی کو ایسے نہیں گزارا جیسے باہر بچیاں کرتی ہیں بہت گائیڈ کیا اس کے بعد چلتے رہے چلتے رہے دس گیارہ سال میں نے ایزا نرسری ٹیچر کی جو آپ کی اس جو آپ کے بعد میرے اندر ایک چیز یہ ہے میرے اندر ایک سرچ بہت ہے کہ میں اس کو سرچ کروں کہ جو چیز میں اب تک کر رہی ہوں وہ آخر کر کیا رہی تھی ٹھیک ہے نرسری کے بچوں کو میں نے پتھایا پھر میں نے زیند میں جنون آیا ان کے لیے جی ہم نے آج کے ٹرینڈ کے مطابق فونکس بھی سیکھی سب کچھ ایفرٹ کی میری ہیڈ بہت اچھی دہی ہے میرے ساتھ ایزا انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کی انہوں نے کہا کہ چلو کرن کچھ اب نئی ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے کرتے ہیں فونکس سیکھی فونکس کے ساتھ ساتھ اور بہت ایفرٹ کی لیکن ابھی بھی نا دماغ میں ایک چیز تھی کہ یہ جو میں کر رہی ہوں آخر یہ ہے کیا دین اللہ اللہ نے مجھے ایک اور رستہ دکھایا مجھے جی ایم سی آئی گلوبل مانٹی سری کوچنگ انسٹیٹوٹ وہاں پر میں نے ایزا مانٹی سری ایڈمیشن لے لیا اس پر میں نے دیپلومہ کیا میں نے ایسی سی ای ایڈلی چائلڈ ہوئے کے ایڈکیشن میں وہیں سبی کر رہی ہوں وہاں پہ بھی دیکھیں مجھے ایک منٹور کے طور پر میں ہم اسمس دارہ ملی وہ ایک اور نہیں موٹیویشن وقت کے ساتھ سا مجھے بہت اچھے لوگ ملے اور انہوں نے پھر مجھے ایک اور چیز سکھائی کہ جو ہم ایسے سنگل مدرز ہیں آپ کا جو میرے دل میں ایک ہائے ہائے والی بات ہوتی تھی وہ سیم میم کے باس بھی ہے میم کہتی ہے ہم بچارے نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھیں آپ براوو ڈاٹرز ہیں انہوں نے ہمیں براوو ڈاٹرز کا نام دیا اور میں نے انس دن ان کو میم کو کہا میں نے کہا میم یہ جو آپ کی براوو ڈاٹر ہے آج یہ آپ کو کچھ بن کے اور کر کے ضرور دکھائے گی دماغ تھا چل رہا تھا اچھا اس کے ساتھ ساتھ تیچنگ میں کہوں گی آپ کو یہ میرا پیشن ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ جو بلوگنگ کرتی تھی شوق تھا فوڈ گروپ کی ایک ایڈمن رہی ہوں میں فوڈ سٹوڈیو کی اس کے میرے حال ہے سیونٹ و ایٹی یرز میرا اس میں بھی ہے یہ میرا سمجھ لے ہو بھی ہے بچے بلوگنگ میں اس میں بڑا مزا آتا ہوتا تھا پھر یہ ہوا کہ میری اپنی ہی یہ روزنامہ لمحہ ہے میری ہی جو اس کے کو فاؤنڈر ہیں اور فاؤنڈر ہیں وہ میرے اپنے ریلیٹیو ہیں میری کزن ہے جنہوں نے یہ سویرہ مجیب و رحمان شوامی دن میں آپا کے پاس کئی میں نے کہا آپا مجھے ساتھ لے میں اس میں مجھے شوق ہے اس کا کہنے لگیں اچھا چلو سوچتے ہیں اس کے بارے میں بٹ ان کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ اس کو بلوگنگ کا یہ فوڈ میں اس میں اتنا اس کا انٹرسٹ ہے تو انہوں نے لمحہ کا ہی ایک پروجیکٹ ہے فوڈ بارس کے نام سے وہ سٹارٹ کر دیا اس کو ہمیں ایزا اب ہم اس کو اینکر لے کے چل رہے ہیں جس میں ہم یہ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ریسٹرنٹس ہیں یا جو بھی گھروں سے بلکے لیڈیز میری کوشش ہوتی ہے وہ لیڈیز جو گھروں سے کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے کوئی کام کریں کیونکہ میں بھی ایک سنگل رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ عورتیں بہت افرٹ کرتی ہیں کتنی مشکل سے وہ کماتی ہیں اور وہ کیا کر دیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو آگے پرموٹ کریں انہوں نے کہا کہ گو اہیڈ کرن یہ تمہیں دیا ہے اس کے اوپر تم کرو اس کو لے کے چلو میرے حال ہے یہ ٹو مانس ہوا ہیں میری یہ ایک نئی جرنی ہے جو کہ اچھی ہے انڈرسٹرنگ ہے مزہ بھی آ رہا ہے میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو خواتین ایسے حالات میں سے گزرتی ہیں ان کو آپ کیا کہیں گی جس سے وہ موٹیویٹڈ رہیں اور اپنے آپ کو خود سنبھالیں آپ نے ایسے لمحے میں خود کو کیسے سنبھالا اور ان کو کیا کہیں گے ان کو میں یہ کہوں گی سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو بچاری کہنا بن کریں اپنے اوپر ترس کھانا بن کریں کہ ہائی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہائی میرے ساتھ وہ ہو گیا ہائی میری ڈیوورس ہو گیا میری سیپٹیشن ایون کے جو ویڈیوز بھی ہیں میں سب کے لئے کہوں گی ہم اپنے پاسٹ کے ساتھ اپنے فیوچر کو خراب کر دیں ہم نے آگے جانا ہے اپنے آپ میں کچھ چلیں آپ نہیں بھی پڑے لکھیں آج کے دور میں یہ ہوتا ہے نا ڈگرییاں لیا جائیں لیا جائیں لیا جائیں نہیں آپ پڑے لکھیں آپ کم بھی پڑے لکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ہنر ضرور دیا ہوگا یہ میرا یقین ہے کہ ہم میں سے کسی نہ کسی ایک کے پاس کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے آپ اس ٹیلنٹ کو اپنے بائے نکالیں اور اسی کو یوٹلائز کریں آپ آج کچھ نہ کچھ بن کے دکھائیں گی یہ ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو کچھ سوچیں اپنے بچوں کے لیے سوچیں ان کے فیوچر کے لیے سوچیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اس کڑی کو جوڑنا ہے آگے مہم لمحا نیوز کا جو پروجیکٹ ہے فوڈ اینڈ بوڈز کے نام سے اس میں آپ کس طرح سے کام کر رہی ہیں فوڈ بوڈز میں یہی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈیفرنٹ ہماری پرموشنز ہم کرتے ہیں ریسٹورنٹس کی جاتے ہیں ہم وہاں پہ ان کے لیے بلوگنگز ہی کرتے ہیں کچھ لوگ ماشاءاللہ اب ہمارا چینل اتنا ہو گیا کہ لوگ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے لیے یہاں پہ آکے ہمارے بھی اس کی پرموشن کریں تو اس طرح پھر وہ جا کے اس کی پورے ڈیوز ہوتے ہیں ہمارے فوڈ کے ٹیسٹ ہوتا ہے then ہم ریویوز لیتے ہیں اس کے بارے میں مہم آپ نے بہت عرصہ نرسری میں ٹیچنگ بھی کی مجھے ایک وہ غلطی بتائیں جو موسٹلی ٹیچرز کرتے ہیں موسٹلی ٹیچرز کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہنا نہیں چاہیے ٹیچرز ہیں غصہ کر جائیں گی لیکن یہ ہے کہ ٹیچنگ میں سپیشلی جو آپ کا جونیر ہوتا ہے نرسری لیول کیجی لیول اس میں آپ کا ٹیچنگ اتنا کول ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کے ساتھ ایسے بہیو کرنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے ٹھیک ہے لیکن میں نے آج کے دور میں موسٹلی ٹیچرز کا ٹیچرز کا ٹیچنگ بہت ہائی دیکھا ہے وہ بچے کو سلاپ کر دیں گی ٹھیک ہے غصہ آ جائے گا ٹھیک ہے ہم ان کی بھی غلطی نہیں مانتے اس میں یہ ہوتا ہے ان کے گھر میں اپنے پہ کوئی سٹریس ہوتا ہے وہ سٹریس بچارے بچے پہ نگل جاتا ہے ٹھیک ہوگے یہ میرا ان ٹیچرز کو بھی مشرع ہے پلیز برا نہیں مانیے گا جب آپ ایک نرسری کی ٹیچر ہوتی ہیں تب آپ نے یہ میری گیارہ سال کی زندگی میں میں کہتی ہوں آپ میری ہیٹس ہیں میری پرینسپل ہیں یہ میرا ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائی تھی جب آپ نے اس گیٹ سے قدم اندر رکھ دیا آپ یہ باہر بھول آئے کہ آپ کے پیچھے آپ کی کوئی لائف ہے ٹھیک ہے میں نے ہر بچے کو ویسے ہی پڑھایا ہر بچے ایون کے کبھی میں نے یہ نہیں بولا کہ جو بچے کہ تم نہ لائے کو یہ کبھی بھی نہیں میں نے موسٹلی یہ چیز بھی نوٹ کی ہے پہ ٹیچرز بول دیتی تم تو پڑھا نہیں آپ مجھے بتائیں نرسری کی بچے کا کیا کسور ہے اس کا کیا کسور ہے اس کا کوئی کسور نہیں ہے اس بچے کو یا ٹیچر پڑھائے گی یا گھر میں اس کی ماں پڑھائے گی اس نے اس کو کرنا ہے اور جب یہ دونوں مل جاتی ہیں وہ بچہ ڈائیمنڈ بنتا ہے مہم آپ کی زندگی میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ کو سکھایا کہ نہیں تم آگے یہ کام کر سکتی اور آگے بڑھ سکتی میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ سب سے پہلے تو میرے گھر سے اگر میں شروع کروں تو بھر بھابی ظاہر ان کو کچھ ٹرسٹ ہوگا تو انہوں نے میرے لئے بھائی سے اجازت دی اور پھر اس کے بار بھائی نے مجھے واقعی بہت سپورٹ کیا مجھے ہر موومنٹ پہ کیا شروع شروع میں تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا بالکل کوئی چیز سیکھی نہیں تھی یہ سمجھ لیں اٹھ کے کبھی پانی بھی نہیں پیا ہوگا بڑی سختیاں گرمی میں کھڑ کیونکہ میری جوائننگ ایزا پی ٹی آئی ٹیچر تھی گیم سٹیچر تو گراؤنڈ میں میں نے کھڑے ہونا گرمی بھی لگنا آ کے رونا اور برا حال بھائی کہتے ہیں یہ تو بیٹے سیکھنا پڑتا ہے اور جب آپ نے جاب کرنی ہے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا بس اس دوران میں پھر میں نے جو چیزیں سیکھی جو کہ میں آج سب کو کہوں گی ختم نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنی میں مارنے پڑتی ہے آپ کو یہ ختم کریں گے دن آپ آگے کی طرف چاہیں گے پھر موٹیویشن میں یہ ہی کہوں گی بھائی نے مجھے بہت موٹیوییٹ کیا ہر جگہ وہ دن ہے اور آج کا دن انہوں نے مجھے کسی چیز میں نو نہیں بولا موٹیویٹ کیا دن وقتاں فوقتاں میں نے آپ کو بولا پھر میری پرنسیبل ملی میری مجھے ہیڈ ملی دن جی ایم سی آئی میں میں اصمت ملی مطلب وقتاں فوقتاں مجھے لوگ ملے اور انہوں نے مجھے آگے کی طرف موٹیویٹ کیا یعنی کہ جہاں میں نے زندگی کی کچھ چیزیں کھوئی ہیں وہاں میں نے پائی بھی ہیں مم مجھے یہ بتائیے کہ کاسیم علی شاہ صاحب کے اپنے ویڈیو لیکچرز بھی سنے ہیں ان کی فاؤنڈیشن اور ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں جتنی تحریف کروں زاہر ہے بہت اچھا یہ دارہ جا رہا ہے جس طرح یہ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس وقت جو آپ بچوں کے لیے بھی جو پلان لے کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہم لیڈیز کو بھی آپ لوگ اکسر اس طرح بھی ایفرٹ کرتے ہیں لیڈیز کے لیے بھی ورکنگ کرتے ہیں اور مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور میری بہت بڑی وش ہے کہ میں اس انجیو کا حصہ بنوں کیونکہ میں خود چاہتی ہوں کہ میں عورتوں کے لیے کچھ کروں مجھے ایک ایسا پلاتفارم ملے جہاں پہ میں عورتوں کی وہ چیز آگے لے کے جاؤں کہ بھئی آپ لوگ اپنے آپ کو کچھ بن کے دکھائیں کچھ کریں آپ کے اندر کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کچھ لگن ہونی چاہیے تاکہ ہم نے کچھ کرنا اپنے لیے کرنا اپنے بچوں کے لیے کرنا مہم آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں سوچتے بہت کچھ ہیں لیکن سب سے زیادہ زاہر ہے میری بیٹی میرا ساری جو کانسنٹریشن ہے میرا مائنڈ ہے سم ٹائم میرا دل کرتا جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک انسان کی اندر لاوہ بھٹتا ہے کیونکہ زاہر ہے پیچھے میں نے بہت کچھ دیکھا میرا دل کرتا ہے اس کے اندر پوٹ کے ڈال دو سارا کچھ لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ بھی تو بچی ہے وہ تو اپنے وقت کے ساتھ ساری چیزیں سیکھے گی تو فیوچر میں یہی کہ سب سے پہلے تو اس کو بہت اچھی تربیت دی جائے اور تربیت کے ساتھ اس کو میری جتنی کوشش ہے اس کو اچھی ایجوکیشن بھی دے رہی ہوں اور اللہ تعالی اس کو آگے بہتر سے بہتر اس کے نصیب بہت اچھے کرے یہی دعا ہے اور ایم میرا یہی ہے کہ یا تو میں فیوچر میں انشاءاللہ کوئی اپنی وانٹی ساری کھولوں جو میری بہت بڑی وش ہے وانٹی ساری نہیں ہے تو دیفینیٹلی کوئی چھوٹا موٹا دھابا تو ضرور کیونکہ یہ میری ہوبی ہے تو کچھ کرنے کا پلان ضرور ہے ایسا ہے بہت بہت شکریہ کرن شامی صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی سٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ان کے لئے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ